دوستو آج میں جس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس مووی کا نام ہے دی میڈ جو کہ دو ہزار چودہ میں ریلیز ہوئی ایک رومنٹک مووی ہے جس میں ایک اٹھارہ سال کے لڑکے کو اپنی چالیس سال کے نکرانی سے پیار ہو جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں مووی کے ایکسپلینیشن کی طرف مووی کے سٹارٹنگ میں ہم اٹھارہ سال کے جیک کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی عرصے بعد ہوسٹل سے گھر آتا ہے جہاں اس کے ڈیڈ ڈیویڈ اکیلے رہتے ہیں اور جیک کی اپنے ڈیڈ کے ساتھ کچھ زیادہ جمتی نہیں تھی اور اسی وجہ سے وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ اچھے سے بات نہیں کرتا تھا اگلے دن ہم جیک کو کھڑکی میں بیٹھا دیکھتے ہیں جہاں وہ سرگٹ کے کش لگا رہا تھا کہ تب ہی اس کی نظر ایک چالیس سال کے عورت پر پڑھتی ہے اور اسے کافی اچھی طرح دیکھنے لگتا ہے کہ تب ہی وہاں جیک کا ڈیڈ آ جاتا ہے جو کہ جیک کو بتاتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کی میڈ ہے اور یہ ہمارے گھر کے سب ہی کام کرتی ہے اور اس کا نام ماریا ہوتا ہے اس کے بعد ڈیویڈ ماریا اور جیک کو ایک دوسرے سے انٹریڈیوز کرواتا ہے اس کے بعد جیک ایک دن ماریا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور باتوں کے دران وہ ماریا کو بتاتا ہے کہ میری لائپ بہت زیادہ ڈسٹرمنگ چل رہی ہے کیونکہ میری موم بچپن میں ہی مر گئی تھی اور ڈیڈ نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اسے سٹیپ موم سے بہت زیادہ نفرت تھی اس کے بعد ماریا یہ باتیں سننے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد اگلے دن جیک فوٹوگرافی کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک خوبصورت لڑکی سے ہوتی ہے جو کہ جیک پر لٹو ہوتی ہے اور جیک پر لائن مارنے لگتی ہے لیکن جیک اس کی باتوں کی طرف بلکل دھیان نہیں دیتا کہ تب ہی اسے وہاں سے ماریا گزرتی ہوئی نظر آتی ہے اور تب ہی جیک اس لڑکی کو آوائٹ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور گھر آ جاتا ہے جس پر ماریا جیک سے پوچھتی ہے کہ تم اتنا جلدی گھر کیسے آگئے اور کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ تو ایک لڑکی تھی تمہیں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے تھا پر جیک ماریا کی یہ باتیں سن کر غصہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد اگلے دن جیک پھر سے ماریا سے بات کرتا ہے اور ماریا کو بتاتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنا بہت پسند ہے جس پر ماریا کہتی ہے کہ تم بے ججک ہو کر مجھ سے باتیں شیئر کرو جس کے بعد جیک اپنی موم کی فوٹو نکال کر ماریا کو دکھاتا ہے اور ماریا کو بولتا ہے کہ میری موم بلکل تمہاری جیسی بیوٹی فول تھی اور جیک اپنی موم کو لے کر اس لئے پریشان رہتا تھا کیونکہ جیک کی موم کی ڈیتھ اسی دن ہوئی تھی جس دن جیک کا برثڑے تھا جس کی وجہ سے جیک کو لگتا تھا کہ اس کی موم اس کی وجہ سے مری ہے ماریا جیک کی یہ باتیں سن کر ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ جیک کو اپنے بارے میں بتاتی ہے اور ماریا جیک کو بتاتی ہے کہ جب وہ سولہ سال کی تھی تب وہ اپنے بوائی فرینڈ کی وجہ سے پہلی بار پریگنٹ ہوئی لیکن پریگنٹ ہونے کے بعد اس کے بوائی فرینڈ نے اسے چھوڑ دیا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بچے کو جنم دیا اور اسے بڑا کیا جو کہ ایک لڑکا تھا اور اب وہ ماریا کے ساتھ نہیں رہتا تھا اور اسی وجہ سے ماریا بھی بہت زیادہ دکھی رہتی تھی دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو آسانی سے واج کر سکیں اب ہم چلتے ہیں دوبارہ مووی کی طرف اس کے بعد ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ جیک اپنے ڈیڈ پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اس کے غصہ ہونے کی وجہ تھی کہ ڈیویڈ جیک کو بلکل ٹائم نہیں دیتا تھا اور اسی وجہ سے بھی جیک اپنے ڈیڈ سے بہت زیادہ غصے میں رہتا تھا اگلے دن ڈیویڈ کو کسی کام سے شہر سے باہر جانا ہوتا ہے تو وہ ماریا کو جیک کا خیال رکھنے کا بول جاتا ہے اور رات کو جیک ماریا کی فوٹو دیکھتے ہوئے سو جاتا ہے اگلے دن ماریا کا ایکس بائی فرینڈ اس سے ملنے کے لیے گھر آتا ہے اور ماریا کا ایکس بائی فرینڈ ماریا کو بولتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ پھر سے زندگی ازارنا چاہتا ہوں اور ماریا کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے لیکن ماریا اسے صاف منع کر دیتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کا کہتی ہے اور اس کے علاوہ ان دونوں کی یہ باتیں جیک بھی چھپ کر سن رہا تھا اس کے پاس اگلے دن جیک کا بڑے ہوتا ہے اور ماریا اسے صبح صبح وش کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا گفٹ چاہیے جس پر جیک کہتا ہے کہ مجھے گفٹ میں تم چاہیے میں تمہیں ٹچ کرنا چاہتا ہوں حق کرنا چاہتا ہوں لیکن ماریا اسے صاف انکار کر دیتی ہے لیکن جیک پھر بھی اسے ٹچ کرتا ہے جس وجہ سے ماریا اسے فورا ایک تھپڑ دگا دیتی ہے لیکن تب ہی ان کے گھر کے باہر وہی لڑکی آ جاتی ہے جو کہ جیک پر لٹو ہوتی ہے اور وہ جیک کو باہر گھومنے کے لیے بلاتی ہے جس وجہ سے جیک اس کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن جیک کے اس طرح چلے جانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماریا کہیں نہ کہیں جیلس فیل کر رہی تھی اور گھومنے کے بعد جب جیک گھر آتا ہے تو وہ ماریا کو روتے ہوئے دیکھتا ہے جس کے بعد جیک ماریا کے پاس آتا ہے اور اسے دھیرے دھیرے ٹچ کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ الٹیمیٹ ہونے لگتا ہے اور ماریا بھی اس بار اسے نہیں روکتی لیکن تب ہی ماریا وہاں سے گھسے سے چلی جاتی ہے لیکن جیک بھی اس کے پیچھے جاتا ہے جہاں ماریا اسے بتاتی ہے کہ ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے تم صرف اٹھارہ سال کے ہو اور میں چالیس سال کے ہوں لیکن جیک ان سبھی باتوں کو اگنور کرتا ہے اور ماریا کو سمجھاتا ہے اس کے بعد وہ پھر سے دھیرے دھیرے الٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں اس کے بعد اگلے دن وہ دوبارہ کچن میں الٹیمیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی جیک کے ڈیڈ گھر آ جاتے ہیں اور وہ جیک کو آواز لگاتے ہیں جس وجہ سے وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈیویڈ کچن میں آتا ہے اور جیک کو اس کا برڈے گپ دیتا ہے اور رات کو ساتھ میں ڈینر کرنے کا کہتا ہے لیکن جیک اس بات پر اپنے ڈیڈ پر دوبارہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ ایسا اس لئے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ باہر نہیں جانا چاہتا تھا بلکہ وہ رات ماریا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا اس کے بعد اگلی رات جیک ڈیویڈ کے ساتھ ڈرنک لیتا ہے اور اپنے ڈیویڈ پر غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ آپ اپنی وائف سے پیار نہیں کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ نے دوسری شادی کی تھی لیکن یہ سب سن کر ڈیویڈ بولتا ہے کہ ایسا بلکل بے نہیں ہے میں کل بھی تم سے پیار کرتا تھا اور آج بھی پیار کرتا ہوں اور جہاں تک تمہاری موم کی بات ہے تو میں پہلے بھی ان سے پیار کرتا تھا اور آج بھی پیار کرتا ہوں اور ڈیویڈ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر تھی جس وجہ سے میں نے دوسری شادی کی تاکہ تمہاری دیکھ بھال اچھے سے ہو سکے اور یہ باتیں کرتے ہوئے ڈیویڈ بولتا ہے کہ کہ ہمیں ان باتوں سے آگے نکلنا چاہیے لیکن ڈیویڈ دیکھتا ہے کہ جیک سو چکا ہے اس کے بعد اگلے دن ماریا اور جیک کہیں گھومنے جاتے ہیں اور گھومنے کے بعد ماریا جیک کو اپنے گھر لے جاتی ہے جہاں وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جیک ماریا کو بولتا ہے کہ مجھے اس سب پر یقین نہیں آرہا جس پر ماریا بولتی ہے کہ یہ سب سچ ہے اس پر یقین کر لو ڈینڈ میں موت ہو چکی ہے اور یہ سب باتیں سننے کے بعد جیک ماریا کو پھر سے ہگ کرتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم گزارتے ہیں اس سب کے بعد جیک رات کو اپنے گھر آتا ہے جہاں اس کے ڈیویڈ موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگلے دن ہم جیک کو پیکنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ پیکنگ کے دوران اپنے ڈیویڈ کا گفٹ بھی پیک کرتا ہے اور گھر سے جاتے ہوئے ماریا کو وہ ہگ اور کس کرتا ہے اور جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہا ہوتا ہے ڈیویڈ جیک کو خوشی کے ساتھ ہگ کرتا ہے اور وہ دونوں کافی اچھے سے گلے ملتے ہیں اور اس کے بعد جیک واپس اپنے ہوسٹل چلا جاتا ہے اور ماریا بھی اپنی فیملی کے پاس آ جاتی ہے اور اس کی فیملی میں صرف اس کی ماں ہوتی ہے اور وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے جس پر اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور ساتھ ہی پریشان بھی ہوتی ہے لیکن ماریا اپنی ماں کو گلے لگاتی ہے اور سب سمجھاتی ہے اور تسلی دیتی ہے اس کے بعد ماریا کو پھر سے اپنے کام پر کام کرتے ہوئے دکھائے جاتا ہے اور جس کے بعد مووی اینڈ ہو جاتی ہے